حضرات التماز ہے کہ ایک مرتبہ پھر سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرہوم و مغفور سید رہبر حسین جعفری کی روح کو عصال فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ اشرف الخلائق اجمعین سیدنا وسید الاولین والآخرین حبیبنا وحبیب الہ العالمین امام المرسلین وخاتم النبيین ابل قاسم المصطفى محمد وعلى اهل بيته الطیبین الطاهرین الهدات المهديین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على اعداء الدین اجمعین اما بعد فقد قال الله تعالی عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذي القربة وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظكم لعلكم تذکرون صلوات برمحمد عزیزانِ ایمانی اور مسلمانانِ حسینی ہمارے اور آپ کی جو بنیادی نصابی کتاب ہے اس کی ایک ایسی آیت کا میں نے اس وقت انتخاب کیا ہے جو بجائے خود بے پناہ آیت ہیں یہ سورہِ مبارکِ نحل کی آیت ہے سورہِ مبارکِ نحل بجائے خود ایک سلسبیلِ نورِ ہدایت ہے یہ وہ سورہ ہے جس کی ہر آیت سورہِ کوسر ہے جو بیاتے میں عرض کر رہا ہوں اس پہ غور فرمائیے دیکھیں قرآنِ مجید معجزہ ہے از اول تا آخر اور کس کس لحاظ سے قرآنِ مجید معجزہ ہے ان تمام حیثیتوں کا ان تمام اعتبارات کا ان تمام شعون کا احاطہ بھی آج تک کسی سے ممکن نہیں ہو سکا ہے اور نہ ممکن ہے عام افرادِ بشر سے بعض مزامین ایسے ہیں کہ اگر انہیں سوچیے تو وہ اتنے وسیع ہیں اتنے پھیلے ہوئے مزامین ہیں کہ کسی بھی قادر الکلام سے کسی بھی عبارت میں ممکن نہیں ہے کہ وہ سما سکیں مزامین مگر جو خالقِ کلام ہے وہ جہاں چاہے ان مزامین کو سمو کر رکھ دے یہ آیت بے پناہ غور طلب آیت ہے حالانکہ مشہور و معروف آیت ہے اِنَّ اللَّهَ يَأْمَرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ دیکھئے ترجمہ کرنے سے پہلے میں اپنی ایک کیفیت آپ کے سامنے ارز کر دوں حضرتِ امامِ زَيْنُ الْعَابِدِينَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ قائے گرشادِ گرامی ہے کہ قرآنِ مجید کی ہر آیت ایک خزانہ ہے اور جب تم کسی خزانے کے دہانے پہ پہنچو تو تمہیں فکر ہونی چاہیے کہ اس سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سپو اس میں جو گنجِ گرام آیا ہے اس خزانے میں جو جواہر ہیں ان سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سپو اور اسے آپ چھوٹا مو بڑی بات نہ سمجھئے گا یہ میرا طالبِ علمانہ تجربہ ہے کہ واقعاً اگر دل لگا کر قرآنِ مجید پڑھا جائے تو جب آیت کوئی سامنے آتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پہ معانی کا پرنور کوئی سمندر ہے جو موجزن ہے اب یہ قدرت کس میں ہے جو ایک سمندر کو لفظوں میں سمیٹ سکے بہت مشکل ہے تو جو ترجمے ہوئے ہیں وہ سب ترجمے تحت اللفظی ترجمے ہیں اور قیامت تک جتنے ترجمے ہوں گے ان میں سے کوئی بھی ترجمہ قرآنِ مجید کی مکمل ترجمانی کا حق ادا نہیں کر پائے گا اور فرما رہے ہیں آپ میں جو گزارش کرنا ہوں یہ قرآن ہے قرآن یہ کسی شاعر کا دیوان نہیں ہے یہ قرآن ہے چنانچہ اگر یہ چند جملے جو میں نے ابھی عرص کیے آپ کے ذہنِ عالی میں رہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ آیت تنہا تنہا یہ آیت جس میں بالکل مکتبی انداز سے اگر آیت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے تو عربی زبان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ عربی میں صرف الفاظ کے معنی نہیں ہوتے مجرد اور تنہا منفرد حروف کے بھی معنی ہوتے ہیں حرف حرف کے معنی ہوتے ہیں الف اس کے نجانے کتنے معنی ہیں بے اس کے نجانے کتنے معنی ہیں تو اگر استعاب کی خواہش ہو طالب علمانہ تو معنی کا استعاب تو ممکن نہیں ہے مگر طالب علمانہ تجزیہ آپ اس طرح کرنے کے اس آیت میں تقریباً اسی اکیاسی یا بیاسی حرف ہیں یعنی سو حرفوں سے کم اور اگر ان میں سے مقرر حروف حضب کر دیے جائیں تو غیر مقرر حروف بائیس ہیں عربی زبان میں کل کتنے حرف ہیں اٹھائیس ان اٹھائیس حرفوں میں سے بائیس حرف تنہا اس آیت میں موجود ہیں یعنی نسبتاً یہ ان آیتوں میں سے ہے کہ جو معنی کے اعتبار سے پرمایاترین آیتیں ہیں جامع ترین آیتیں ہیں اور ان بائیس حرفوں سے جو الفاظ بنے ہیں وہ الفاظ بھی کوئی بہت زیادہ الفاظ نہیں ہیں تیرہ چودہ الفاظ ہیں پوری آیت میں اور کچھ آرٹیکلز ہیں حروف عطف وغیرہ کو لے کر صرف اتنے الفاظ میں معانی اتنے ہیں جن کا احاپہ ممکن نہیں ہے اسی کا نام معجزہ ہے محدود حروف میں محدود ظروف میں نامحدود معانی کو سمیٹ لینا اصول دین سے لے کر فروع دین تک عرفان نظری سے لے کر عرفان عملی تک شریعت سے لے کر حقیقت تک علم فقہ سے لے کر علم اخلاق تک ان تمام علوم کا بے تعقید لفظی اور بے تعقید معنوی سلیش ترین اور پرمایہ ترین اور مختصر ترین متن ہے یہ آیت کریمہ ایک مکمل متن ہے ایک ٹیکسٹ ہے مکمل صرف یہ آیت اور آیتوں کی بات نہیں ارز کر رہا ہوں اور یہ اس لئے ارز کر رہا ہوں تاکہ جو ہمارے بزرگ تو خیر بزرگوں کو میں خطاب کرنے کی صلاحیت اپنے اندر نہیں پاتا لیکن جو جوان ہیں جو نوجوان ہیں جو خرد ہیں جو میری طرح طالب علم ہیں ان کے لئے دعوت فکر ضرور ہے کہ اگر آپ طالب علم ہیں تو پھر اس طرح سوچئے دیکھیں وقت دامن میں گنجائش بہت کم ہے لیکن کچھ معروضات عرض کرنے کی کوشش کروں گا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِتَائِذِ الْقُرْبَى ظاہری ترجمہ جو ہر مترجم کیاں مل جائے گا آپ کو وہ یہ کہ اللہ عمر فرماتا ہے کس چیز کا عدل کا اور احسان کا بظاہر آپ یہ سمجھ دیں کہ عدل اور احسان کے معنی سے آپ سب واقف ہیں اور ہیں واقف اجمالاً واقف ہیں اجمالی طور پر واقف ہیں تفصیلی طور پر واقف نہیں ہیں یہ اجمالی اور تفصیلی کا فرق میں واضح کروں کیا ہے مثلاً کسی شخص کو آپ نے دیکھا ایک جھلک تو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ ایک شخص ہے ایک فرد بشر ہے ایک انسان ہے آپ نے اس کی ظاہری شکل و صورت دیکھی اور یہ سمجھ لیا کہ ایک انسان ہے لیکن ابھی آپ کو تجربہ نہیں ہے آپ نے اس سے گفتگو نہیں کی اس کے ساتھ آپ اٹھے بیٹھے نہیں اس سے معاملہ نہیں کیا اس کے شب و روز کا جائزہ نہیں لیا تو اس کے اندر جتنے بھی اوصاف ہیں اچھائیاں کتنی ہیں برائیاں کتنی ہیں کیا کچھ اس کے اندر عظمتیں ہیں کیا کچھ واقف نہیں آئیں بس اتنا واقف ہیں کہ یہ انسان ہے مگر کیسا انسان ہے اس کی واقفیت بالکل بھی نہیں ہے جھلک دیکھی تصویر دیکھی تو اجمالاً معلوم ہے کہ انسان ہے تفصیلی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ انسان ہے واضح ہے یہ بات اسی طرح آپ نے عیندال اور لام یہ کلمہ لغت میں پڑھ لیا عادل اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عادل کے معنی سے واقف ہیں عادل سے اجمالی طور پر واقف ہیں اس لیے کہ عادل ان حقائق میں سے ہے جو متن فطرت انسانی میں موجود ہے اور اسی طرح احسان احسان سے آپ سب واقف ہیں اجمالاً اس لیے کہ وہ حقیقت متن فطرت میں موجود ہے لیکن تفصیلی طور پر نہ آپ نے متن فطرت کو پڑھا ہے اور نہ عدل احسان کے تمام مراتب سے آشنا ہوئے ہیں اگر عدل احسان ان دو کلمات کے معانی کے تمام مراتب سے واقف ہو جائے انسان تو توحید سے لے کر آخرت تک کے نجانے کتنے علوم کا سرچشمہ یہ ایک کلمہ عدل ہے بحث ذرا سنگین ہے مگر طالب علمانہ بحث ہے دیکھیں ایک جملہ اور اگر یاد رہ جائے چونکہ اہل علم عدب عراء تشریف فرمائے بلکہ اساتذہ عدب تشریف فرمائے تو میں یہ عرض کروں الفاظ الفاظ کی حقیقت جانتے ہیں آپ کیا ہے لفظ یہ لفظ ہے کنجی کلید کنجی سے دو کام ہوتے ہیں کنجی ہی سے تعلہ بند بھی ہوتا ہے کنجی ہی سے تعلہ کھلتا بھی ہے ہے نا اب دیکھیں آپ کو صرف ایک کام معلوم تھا نا دونوں کام کرتے آئے ہیں آپ خود مگر متوجہ نہیں تھے کنجی سے تعلہ بند بھی ہوتا ہے کنجی ہی سے تعلہ کھلتا بھی ہے یہ یہ الفاظ معانی و مطالب کے خزانوں کی کلیدیں ہیں یہی الفاظ معانی و مطالب کی کلیدیں ہیں یہ کنجیاں ہیں اور ان الفاظ کا استعمال اگر سمجھ میں آ جائے تو ایک ایک لفظ خدا کی قسم کسی اور متن کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ قرآن مجید ہے قرآن مجید کے ایک ایک لفظ سے کتنے علوم کے در کھلتے ہیں یہ نہیں کہہ میں یہ ایک ایک علم کا در کھلتا ہے یہ نہیں کہہ رہا ہوں ایک ایک لفظ سے ایک ایک علم کا در کھلتا ہے ایک ایک لفظ سے نہ جانے کتنے علوم کے در کھلتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ وابستگی ان سے ہو جو شہر علم اور در علم کے مصداق ہیں ہر ایک کی قسمت میں یہ شرف نہیں آتا کہ وہ قرآن مجید کے کلمات سے ایک ایک کلمے سے ایک ایک کلمے سے خدا کی قسم ایک ایک لفظ سے یہ مبالغہ نہیں ہے یہ مبالغہ نہیں ہے قرآن مجید کے ایک ایک لفظ سے نہ جانے کتنے علوم کے در کھلتے ہیں اور یہی صورت اس آیت کا ہے بطور خاص لفظ عدل ایک لفظ عدل جو اس آیت میں اس سیاق و سباق میں اس خاص ترکیب میں آیا ہے ان اللہ یا عمرو بالعدل اللہ عدل کا عمر فرماتا ہے حکم فرماتا ہے والحسان اور احسان کا حکم فرماتا ہے وَإِتَائِذِ الْقُرْبَةِ اور قرآنداروں کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم فرماتا ہے عجیب آیت ہے بظاہر تین امور سے کا عمر ہے اور تین ہی امور سے نہیں ہے تین باتوں کا حکم دیا گیا اور تین باتوں سے منع کیا گیا ان اللہ یا عمرو بالعدل والحسان وَإِتَائِذِ الْقُرْبَةِ یہاں تک عمر تھا اب اس کے بعد ہے نَهِ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِي اور منع کرتا ہے منع کرتا ہے پروردگار نہیں فرماتا ہے پروردگار حرام قرار دیتا ہے تم پر پروردگار کیا چیز فحشا اردو زبان میں یہ لفظ جو ہے وہ ایک خاص معنی میں استعمال ہونے لگا ہے ورنہ اس کے بھی معنی میں وہ ساتھ ہے صرف ایک مخصوص قسم کی ناگفتنی بات کو فحش نہیں کہتے ہیں ہر وہ چیز جو حد سے گزر جائے اسے فاحش کہتے ہیں لغوی اعتبار سے لیکزیکلی ڈکشنری میننگ لغوی اعتبار سے اس کے روٹ ورڈ میں مادے میں جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز جو حد سے گزر جائے اسے فاحش کہتے ہیں اردو میں بھی دو ایک ترقیبیں ہیں مستعمل ہیں اس معنی کے ساتھ مثلا کسی کی کوئی بڑی غلطی ہو تو آپ کہتے ہیں کیا خطائے فاحش ہے ہمارے متون میں ہے بڑی فاحش غلطی کی فاحش اسی فے حیشین اسی روٹ ورڈ سے ہے اسی مادے سے یعنی بڑی غلطی کی کسی استاد شاعر کے کلام میں کہیں عطا نظر آجائے وہ بھی عطا جلی تو کیا کہیں گے فاحش غلطی ہے یہی تو کہیں گے فاحش غلطی تو اب فاحش غلطی کسی بھی میدان میں ہو سکتی ہے کوئی بھی بڑی غلطی ہو فاحش کہیں گے تو فاحش کا کلمہ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں بات حد سے تجاوز کر جائے دوسرا کلمہ ہے منکر منکر کسے کہتے ہیں دیکھیں ہر کلمے پہ تھہر کر یعنی میں دست عدب جوڑ کے طالب علمانہ آجزی کا اظہار اعتراف کر رہا ہوں کہ صرف اس ایک آیت پر یا یہ سمجھ لیجئے کہ اس ممبر کازمین پر بیٹھ کے شکر ادا کر رہا ہوں اس ایک آیت پر نیو یورک میں کئی برس پہلے پوری تیس تقریریں کر چکا ہوں لیکن آج جو کچھ عرض کر رہا ہوں ان تیس تقریروں میں سے ایک جملہ بھی اقتباس نہیں کر رہا ہوں یہ مطالب میں نے ان تقریروں میں گزارش نہیں کیے تھے منکر کسے کہتے ہیں نہ یہ عنی المنکر بھی تو ہے نا ہمارے فروع دین میں منکر اسے کہتے ہیں جو معروف نہ ہو اور معروف کسے کہتے ہیں اب اردو میں آپ معروف کسے کہتے ہیں کسی مشہور کو معروف کہہ دیتے ہیں ہے نا مشہور کے معنی الگ ہیں معروف کے معنی الگ ہیں اور دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے ارز کر دوں مشہور اسے کہتے ہیں جس کا نام بہت شہرت پا چکا ہو لیکن ضروری نہیں ہے کہ نیک نامی کے ساتھ بدنام بھی جو بہت بدنام ہو وہ بھی مشہور کہلاتا ہے جو بہت نیک نام ہو وہ بھی مشہور کہلاتا ہے لیکن معروف صرف اس مشہور کو کہتے ہیں جو نیکی کے ساتھ شہرت رکھتا ہے یہ زبان کی نزاکتیں ہیں تو خیر یہ تو معروف کی حد تک بات ہے یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سید رہبر حسین جعفری صاحب مرہوم ایک معروف شخص تھے بھلے مشہور نہ رہے ہوں تو یہ جملہ معنویت رکھتا ہے لیکن یہ اردو میں جو معروف صرف مشہور کے معنی میں ہے چاہے نیک نامی کے ساتھ صحیح اصل میں یہ بات کہاں تک جاتی ہے اور یہ فروع دین کی فہرس میں جو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر یہ دو واجبات ہیں اس کے معنی کیا ہیں یہاں معروف سے کیا مراد ہے اور منکر سے کیا مراد ہے سادہ سا ترجمہ عوام الناس کو سمجھانے کے لیے یہ کر دیا جاتا ہے کہ معروف یعنی نیکی اور منکر یعنی بدی برائی اس نیکی اور برائی بدی کا معیار کیا ہے توجہ رکھئے گا کیا عرض کر رہا ہوں چونکہ اس وقت بھی اور ہمیشہ دنیا میں یہ رہا ہے کہ نیکیوں اور بدیوں کے معیار بدلے جاتے رہے خاص طور سے جو اقتدار میں آیا اس نے اقتدار کی خاطر جو اس کے حق میں برائیاں تھی اس کو بھی نیکی بنا کے پیش کیا جو برائیاں برائیاں تھی مگر اس کے لیے کارامت تھی اس نے کہا یہ نیکیاں ہیں جو نیکیاں تھی لیکن اس کو راست نہیں آتی تھی اس نے کہا یہ برائیاں ہیں اب یہ سربستہ باتیں ہیں لیکن آپ اہل ہیں اس کے آپ رازدہ ہیں آپ صاحبِ اسرار ہیں انشاءاللہ اس کی تازہ مثال دے دوں غالباً کسی تقریر میں اس سے پہلے دہلی میں عرص کیا تھا کئی برس پہلے یہ جو ویلیوز کی بات ہے سماجی ویلیوز معاشرتی ویلیوز قدریں اخلاقی قدریں انسانی قدریں ان قدروں کا معیار کیا ہے واقعاً نیکی کسے کہتے ہیں اور بدی کسے کہتے ہیں یہ کوئی معین اور ثابت حقیقتیں ہیں یا ریلیوز اور نسبی ہیں اضافی ہیں تو چونکہ وقت نہیں ہے اس لئے اب تمہید میں تو بہت زیادہ عرض نہیں کر سکتا لیکن ایک مثال عرض کر دوں جو کہ اسی صدی اور گزشتہ صدی سے جو لوگ حالات سے واقف ہیں وہ سمجھ جائیں گے ایک طرف کیپیٹالزم آئے اور ایک طرف سوشالزم اور کمیونزم جو کچھ دنوں پہلے تک بہت استلاح رائش تھی ایک یہ بلوک ایک وہ بلوک ایک طرف ترقی پسند ہو دبا تھے جو مارکسزم اور مارکسی تنقید اور ان چیزوں کو پیش کر رہے تھے اور ایک طرف کچھ اور لوگ تھے جو سرمایہ داری اور سرمایہ دارانہ نظام کی مسلحتوں کی ترجمانی کر رہے تھے تو عوام الناس کو بھی یاد رہ جائے بچوں کو بھی یاد رہ جائے اس لیے یہ جملہ میں استعمال کر رہا ہوں کہ نیکی اور بدی کا معیار اس طرح ریلیٹیف بنا دیا گیا تھا کہ بہت سی نیکیاں جو امریکہ میں نیکیاں تھیں وہ رشاہ میں بدیاں شمار ہوتی تھیں اور بہت سی بدیاں اور برائیاں جو رشاہ میں برائیاں تھیں وہ امریکہ میں نیکیاں تھیں اور اسی کے برعکس تو نیکی اور برائی کا معیار اس طرح بدل دیا گیا تھا اب یہاں ہمارے ہاں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس معروف سے کونسی نیکی مراد ہے اور منکر سے کونسی برائی مراد ہے اور اس کا معیار کیا ہے تو اب کسی تفصیلی مثال اور تمہید کی ضرورت میں نہیں محسوس کرتا آپ کے ازہانِ عالیہ پر اور آپ کی ذہانتوں پر اعتماد کر کے ایک بڑی بحث کو سمیٹ کر ارز کر دوں دینِ اسلام دینِ فطرت ہے قرآنِ مجید میں بھی آیت سریح موجود ہے جس میں کہا گیا ہے فَاقِمْ وَجْحَكَ لِدْدِينِ حَنِیفَا فِطُرَتَ اللَّهِ اللَّتِي فَطَرَ النَّاسِ عَلَيْهَا بس تم اپنا رخِ حیات فطرت کی طرف کر لو ہم آپ سب یہ فقرہ نہ جانے کتنی بار کہہ چکے ہیں اور سنتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں اور لتے رہتے ہیں کہ اسلام دینِ فطرت ہے تو جب اسلام دینِ فطرت ہے تو نیکی اور بدی یعنی معروف اور منکر اس کا معیار بھی یہ ہے معروف اسے کہتے ہیں جس سے فطرت آشنا ہو معروف وہ قدریں ہیں جس سے فطرت آشنا ہو معنوس ہو منکر وہ چیزیں ہیں جس سے فطرت آشنا نہیں آئے فطرت معنوس نہیں آئے وہ باتیں سامنے آئے تو فطرت محمود لے کر ہم اسے نہیں جانتے تو بجو فرما رہے ہیں معروف اور منکر کی یہ پہچان ہے معیار اس کا یہ ہے کہ فطرت انسانی اور یہ فطرت مشرق و مغرب میں نہیں بٹی ہوئی ہے ریفرنس بلکل ٹیکنیکل اور خاص ہو گیا ہے لیکن میں کہہ کے آگے بڑھوں عادت کے مطابق عدبیات میں عدب میں کچھ دنوں پہلے تک یہ باتیں ہوتی تھیں کہ عدب میں آفاقی قدریں ہوتی ہیں آفاقی قدریں ہوتی ہیں آفاقی قدریں ہوتی ہیں اور بے شک ہوتی ہے میں اس کا قائل ہوں ہوتی ہیں عدب اور شاعری میں آفاقی قدریں لیکن بیچ میں کچھ بڑے عدیب وہ نقاد ایسے پیدا ہوئے تھے جنہوں نے اس کا انکار کرنا شروع کیا کہہ نہیں کوئی آفاقی قدریں نہیں ہوتی اس کے پیچھے بھی ایک ذہنیت تھی تاکہ اصلاً متن فطرت کو بھی مشتبہ بنا دیا جائے متن فطرت بشری کتاب فطرت جو آپ میں سے ہر شخص لے کر پیدا ہوا ہے اس کتاب فطرت کے متن کو بھی مشتبہ بنا دیا جائے اور ہر چیز کو نسبی اور اضافی کر دیا جائے تاکہ سرمایہ پرست سرمایہ دار جس چیز کو اچھا کہے معاشرہ بھی اسے اچھا کہے وہ جسے برا کہے معاشرہ بھی اسے برا کہے کوئی اپنے اندر چھپی ہوئی کتاب فطرت کا مطالعہ نہ کرے اس لیے نظریہ پیش کیے جاتے ہیں بہرحال تو پروردگار نہیں فرماتا ہے منکر سے منکر سے رکتا ہے اور تیسری چیز کیا ہے باغی میں نے کہا تین چیزوں کا حکم اللہ نے دیا عادل احسان اور ایتائد القربہ اور تین چیزوں سے منع فرمایا فحش منکر باغی اس کے معنی ہے کہ ایک طرف یہ تین بنیادی اصول وہ ہیں جن میں تمام دنیا کا خیر چھپا ہوا ہے دوسری طرف تین ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں تمام دنیا کا شر چھپا ہوا ہے میں تو قرآن پڑھنا ہوں ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد یہ قرآن ہے اِنَّ اللَّهَ يَعْمَرُوا بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَعِتَاهِذِ الْقُرْبَا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ یَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ پھر ٹھائر کر رس کروں گا یہ آیت وہ ہے جس کا ہر کلمہ ایک سے زیادہ علوم کا دروازہ کھولتا ہے اور اور حق کی قسم قرآن کی قسم ابھی تک تفسیر قرآن کے حق عدا نہیں ہوئے ہیں ابھی تک ہم نے پوری توجہ سے قرآن مجید نہیں پڑھا ہے اور ابھی نہ جانے کتنے علوم ہیں جو الفاظ قرآنی کے پردے میں پوشیدہ ہیں مثلاً ایک ترقیب استعمال کرنا ہوں بہت سنگین اور سقیل ہو جائے گی اسی آیت کریمہ کا بالکل آخری حرف آخری کلمہ یعظکم لعلکم تذکرون دوسروں نے کیا ترجمہ کیا ہے اللہ وعظ فرماتا ہے اللہ نصیحت فرماتا ہے تمہیں تاکہ تم یاد رکھو اتنے پرشکوہ مضمون کے بعد آخری لفظ ہے تاکہ تم یاد رکھو غرف مریاں میں کیا حرص کروں کہ کیسا کیسا کند ترجمہ ہے کیسا کند ترجمہ ہے اس سے حق ادنی ہوتا صرف ایک لفظ لعلکم سے پورا علم استدلال سامنے آتا ہے اور تذکرون کے کلمے سے علم ازتذکار مطن و محتوائے فطرت پوشید آئے صرف ایک فقرے میں ایک لفظ میں اور اس علم پر کہیں کامی نہیں ہوا آج تک نہیں ہوا کام بہرحال اب اس انداز سے گفتگو چلتی رہے گی تو کافی سنگین بھی ہو جائے گی سقیل بھی اور مجھ سے یہ نصیحت کی گئی ہے کہ دیکھئے بہت سنگین اور بہت سقیل گفتگو نہ کیجئے گا دیکھئے میں گفتگو تو کرتا ہی نہیں ہوں آپ حضرات شاید غلط فہمی میں مبتلا ہیں بہت سے لوگوں نے مشہور کر دیا کہ میں بہت اچھا خطیب ہوں میں خطیب نہیں ہوں میں کہیں سے بھی خطیب نہیں ہوں میں سوچتا ہوں اور میں چاہتا ہوں آپ سب میرے ساتھ سوچنا شروع کر دیں جب تک سوچیں گے نہیں تبدیلی نہیں آئے گی میرے پاس خطابت کا کوئی سحر حلال نہیں آئے میں سوچتا ہوں اور کوشش میری ہی ہوتی ہے کہ آپ میں سے ہر شخص سوچنا شروع کر دیں اور سوچنے میں بس دو سہارا رہے سوچنے میں سہارا دو رہے ایک طرف قرآن ایک طرف اہلِ بیعت ایک طرف قرآن ایک طرف اہلِ بیعت آپ ان کے ساتھ ساتھ سوچنا شروع کریں تو پھر دیکھیں کہ نتائج فکرِ بشری کیسے نفیس نتائج ہیں کیسے نورانی نتائج ہیں کیسے روحانی نتائج ہیں کیسے عظیم نتائج ہیں کیسے ملکوتی نتائج ہیں کس طرح اگر قرآن و اہلِ بیعت کے ساتھ آپ سوچیں اور یہ سمجھیں کہ قرآن بھی سانس لیتا ہوا ایک زندہ وجود ہے اور اس کے انفاس کی برکت کو جذب کریں اور اس کے بعد قرآنِ مجید کی تلاوت کریں تو آپ میں یہ قدرت پیدا ہو سکتی ہے کہ مٹی کو ہاتھ لگائیں تو سونا بن جائے آپ یہ قرآن ہے یہ وہ قرآن ہے کہ جو دہانِ مبارکِ مصطفیٰ سے ہم تک پہنچا ہے یہ وہ قرآن ہے کہ جو حضرتِ امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام کی ریاضتوں سے ہم تک پہنچا ہے اور ہر چند کے میں ابھی ذکرِ مسائب نہیں کرنا چاہتا لیکن جملہ بھی اسی تسلسل میں کہہ دوں کہ یہ وہ قرآن ہے جو حسین ابن علی کی تلاوتوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے قرآن کاش مسلمان قرآنِ مجید کی قدر کریں اور کاش ہم قرآنِ مجید کی قدر کریں قرآن کی تلاوت قرآن کے ترجمے میں غور و فکر تدبر قرآن سے استنطاق یہ بہت میں کلمہ ممبر سے استعمال کرتا رہا ہوں کم سے کم آٹھ دس بار تو کہا ہوگا میں نے اس سے پہلے مختلف تقریب قرآن سے استنطاق استنطاق بھی ایک مشکل لفظ ہے لیکن اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن سے گفتگو کریں آپ اگر عشقِ الٰہی ہو اگر عدبِ بارکاہِ الٰہی ملہوز رکھا جائے اور اس کے بعد قرآنِ مجید کی تلاوت کی جائے تو یہ قرآنِ مجید آپ سے گفتگو کرتا ہے کسی مترجم کی درمیان میں ضرورت باقی نہیں رہ جاتی ہے یہ ہے قرآن یہ ہے قرآن اور پھر تھوڑا سا آپ کو ضرور تجربہ ہو جائے گا کہ جو میں ارز کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے آیتوں کے سامنے جب آیتیں آپ پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان الفاظ کے پیچھے ایک نورانی سمندر ہے جو موجزن ہے معانی کا مطالب کا پھر پلٹ کے اس منزل پہ آئیں میں نے ارز کر دیا تھا کہ ہر کلمے سے کئی علم استنبات ہوتے ہیں صرف ایک لفظِ عدل پہ غور کیجئے اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ بے شک اللہ تمہیں عمر فرماتا ہے حکم فرماتا ہے عدل کا وَلْإِحْسَان وَإِتَائِذُ الْقُرْبَةِ ایک شخص حضرتِ امام جعفرِ صادق علیہ الصلاة والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور دیکھیں کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں کیسی کیسی ذہانتیں ہوتی ہیں اور کیسی کیسی ذہنیتیں ہوتی ہیں تو وہ یہ سمجھ کے آیا کہ میں بہت بڑا اعتراض قرآن مجید پہ لے کے آیا ہوں اور گویا قرآن مجید میں تضاد سامنے آ گیا ہے اب وہ امام کے سامنے کہتا ہے کہ یہ آیت پڑھی اس نے اِنَّ اللَّهِ عَامُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ امام نے سمات فرمائی کہا لیکن اللہ دوسری جگہ فرماتا ہے کہ آمارا اَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا اس نے تو حکم فرمایا ہے کہ کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اس کے توجہ رکھئے گا اس نقطے پہ بہت توجہ رکھئے گا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ان دونوں آیتوں کے مزامین میں گویا تضاد ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی نواقفیت کی بنا پہ ایسے خیالات ہوں یعنی ایک جگہ پروردگار نے فرمایا ہے کہ اس نے عمر فرمایا ہے کہ کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اس کے دوسری جگہ کہہ رہا ہے کہ عمر فرما رہا ہے اللہ کہ عادل کرو احسان کرو رشتہ داروں کا حق ادا کرو توجہ فرما رہے ہیں آپ وہ سمجھ رہا ہے ان احکامات میں اور اس حکم میں تضاد ہے تکراؤ ہے یہ الگ حکم ہے وہ الگ حکم ہے جواب میں امام صادق علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا فرمایا کہ لیسا للہ فی عبادہی امرن اللہ العدل والاحسان پوری شریعت کے لیے پورے نظام اسلامی کے لیے اصول سے فروع تک عبادیات سے لے کر معاملات تک ایک جملہ فرمایا ہے لیسا للہ فی عبادہی حکمون امرن اللہ العدل والاحسان تو تضاد کہاں دیکھ رہا ہے پوری شریعت میں کوئی حکم خدا کا نہیں ہے مگر عدل و احسان یعنی ہر حکم اس کی آصل جا کر یا وہ عدل پر منتحی ہوتا ہے یا احسان پر منتحی ہوتا ہے شریعت کا کوئی بھی حکم ہو واقعا ان وقت میں گنجائش نہیں ہے اس قدر صرف ایک جملہ لیسا للہ فی عبادہی ایک صلوات پڑھیں محمد اللہ کا کوئی عمر کوئی حکم نہیں ہے اس کے بندوں کے لئے اللہ العدل والاحسان یعنی نماز پڑھنا روزہ رکھنا حج کرنا زکاة دینا خمس عمر بالمعروف نہیں عن المنکر تبلہ تبرہ اور جتنے بھی فرع در فرع احکام ہیں عوامر ہیں نواہی ہیں عبادات سے لے کر معاملات تک ہر ہر مسئلہ اپنی بنیاد میں یا وہ عدل کا تقاضہ ہے یا احسان کا کاش یہ ایک جملہ ہی یاد رہ جائے سب کو یعنی لوگ سمجھتے ہیں صاحب نماز سے عدل کا کیا تعلق ہے اگر آپ نماز سے عدل کا تعلق نہیں درک کر سکے دریافت کر سکے تو سمجھئے کہ ابھی معارف دینی میں بہت پیچھے ہیں نماز کا عدل سے کیا رشتہ ہے نماز کا عدل سے وہی رشتہ ہے جو توحید کا عدل سے رشتہ ہے مگر کیا اصول دین میں آپ توحید کے بعد عدل شمار نہیں کرتے کیوں شمار کرتے ہیں بعض حضرات کیا آزان ہو رہی ہیں روک جائیں ایک صلوات پڑھ دیں محمد ایک اور صلوات پڑھ دیں ایک اور بلندر صلوات پڑھ دیں ایک اور بلندر صلوات پڑھ دیں توجہ فرمائیے کہ بس یہ ایک جملہ ہے اس وقت اس بحث کے تعلق سے توحید اور عدل میں تعلق ہے یا نہیں رشتہ ہے یا نہیں بعض مکاتب فکر میں یہ چیز قابل بحث ہو گئی ہے اللہ کی صفت عدل مگر اس کے سلسلے میں بس ایک بات کہتا ہوں میں کہ یہ مسئلہ لے کر بڑے علماء کے پاس نہ جائیے گا بڑے علماء پرودگار تمام سچے علماء کی عزت اور حرمت کو باقی رکھے مگر کبھی کبھی کچھ ایسے بھی بڑے علماء ہوتے ہیں کہ جہاں مسائل سلجھانے کے بجائے الجھا دیے جاتے ہیں ہوتے ہیں ایسے بھی آپ کو تجربہ نہ ہوگا ہمیں بہت تجربہ ہے اس لئے کہ ہم طالب علم ہیں طالب علموں کو علماء سے رشتہ اور رابطہ رہتا ہے نا تو طالب علم کسی بھی یونیورسٹی میں سٹوڈنٹ زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ پروفیسر کیا 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 کرتے ہیں سٹوڈنٹس لیکچررز کو اور ٹیچرز کو اور پروفیسرز کو خوب پہچانتے ہیں نا یا کچھ تو پہچانتے ہی ہیں تو میں طالب علموں میں جانتا ہوں عادل علماء بھی ہیں پر از اخلاق و احسان علماء بھی ہیں متقی علماء بھی ہیں پروردگار ان کے مراتب کو محفوظ رکھے اور مراتب کو بلند فرمائے مگر دین فروش علماء بھی ہیں ضمیر فروش علماء بھی ہیں ملت فروش علماء بھی ہیں اگرچہ ان پر پھر لفظ علماء کا اطلاق مجاز ہے حقیقت نہیں ہے اس لیے کہ جب انسان علم پر عمل نہیں کرتا تو پھر وہ عالم نہیں رہ جاتا جو علم پر عمل نہیں کرتا وہ عالم نہیں رہ جاتا یہ میرا خطیبانہ جملہ نہیں ہے یہ امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام کا ارشاد ہے اور بعض مسادر میں حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو دہن مبارک امیر المؤمنین سے نقل ہوا ہے فرمایا گیا علم و یحتف بالعمل علم عمل کو آواز دیتا ہے آواز دینے کے معنی ہے کہ علم تقاضہ کرتا ہے عالم سے کہ وہ عمل مطابق علم کرے اگر یہ شخص عمل مطابق علم کرتا ہے تو علم وہاں ٹھہرتا ہے فَإِنْ عَجَابَهُ وَإِلَّرْتَحَلْ اور اگر یہ عالم جو علم حاصل کرتا ہے اس علم کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تو علم وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے صلوات پرس محمد وآلہ یہ میرا خطیبہ نا جملہ تو نہیں ہے نا یہ کس کا ہے جملہ شہر علم کی گونج ہے جو باب علم سے سنائی دے رہی ہے تو بعض مسائل واقع ہیں اور مسائل تو اب میں کیا عرص کروں میں پوری دنیا کی بات عرص کر رہا ہوں چھوٹے موٹے سادہ لوح انسان تھوڑی مسائل پیدا کرتے ہیں یہ سادہ لوگ مسائل پیدا کر سکتے ہیں مسائل پیدا ہی وہ کرتے ہیں جن سے توقع کی جاتی ہے کہ یہ مسائل کا حل کریں گے مسائل عموماً پیدا ہوئی کرتے ہیں یہ بڑی تلخ حقیقت ہے آفاقی حقیقت ہے یہ بھی قرآن مجید میں آیتیں موجود ہیں قرآن مجید میں آیتیں موجود ہیں پروردگار عالم نے ایک سے زیادہ مقام پر ارشاد فرمایا کہ دیکھو اختلاف انہوں نے کیا ہے علم آ جانے کے بعد اللہ اکبر برحال تو اب یہ مسئلہ کہ اللہ عادل ہے یا نہیں اور یہ صفت اس کے لئے ثابت ہے یا نہیں یا یہ صفت کو اصول دین میں شمار کیا جائے یا نہیں اس قبیل کی جتنی بھی بحثیں ہیں انہیں کسی بڑے عالم کے پاس لے کے نہ جائیے ایک سادہ سا جملہ عرض کر رہا ہوں خدا کی قسم قرآن عرض پر جتنے بھی انسان عام انسان سادہ انسان سچے انسان مخلص انسان وہ انسان جن کے پاس عقلیں ہیں مگر عیاری نہیں ہے عقل ایار نہیں رکھتے عقل سادہ کار ہے ان کے پاس ان انسانوں کے پاس جائیے جو بھی خدا کا یقین رکھتا ہے وہ خدا عادل کا یقین رکھتا ہے خدا ظالم کا یقین نہیں رکھتا جو بھی یقین رکھتا ہے کوئی خالق ہے کوئی رب ہے کوئی معبود ہے وہ اس رب کو اس معبود کو عادل جانتا ہے فطری طور پر اس کے لئے اس کو کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے خدا کی عدالت اسی طرح ہر فرد پر روشن ہے جس طرح سورج کی روشنی جسے کہتے ہیں آفتاب آمد دلیلے آفتاب سورج کی روشنی سورج روشن ہے اس کے لئے کسی دلیل کی ضرورت ہے وہ چاہے لکھنوں کا رہنے والا محذب و مقفق انسان ہو اور یا افریقہ کے غیر متمدن شہروں جنگلوں کا رہنے والا ایک جاہل انسان ہو سورج روشن ہے اس حقیقت کو جتنا یہ سمجھتا ہے اتنا ہی خدا کی قسم جس طرح ایک انسان افریقہ کے جنگل میں رہ کر اور ایک انسان کسی متمدن شہر میں رہ کر برابر سے یہ سمجھتا ہے کہ سورج روشن ہے اسی طرح جو بھی خدا واحد کا یقین رکھتا ہے وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ خدا عادل ہے خدا عادل ہے بجائے خود یہ بحث بہت طویل ہے ظاہر ہے آپ یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ عادل اور عادل اور احسان اور عادل یہ تمام مسائل میں نے اس آیت کا انتخاب اس مناسبت سے بھی کیا ہے کہ جس روح پرفتوح کے حسال سواب کے لیے ہے ان کا تعلق نظام عادل سے تھا نظام عدلیہ سے تھا پروردگار ان کی روحوں کو بلن سے بلن تر مراتب بتا فرمائے اب ٹھہرے اگر آپ یہاں تک آ گئے تو ایک دو جملے حرص کروں اگر انسان اپنی فطرت کے تقاضوں سے ہمیشہ یہ تہہ کر لے کہ ہم عادل سے کام لیں گے تو عادل کے معنی کیا ہے ایک عجیب فکری مرحلہ ہے ذرا ساتھ دے دیجئے گا ساتھ دے دیجئے گا بہت بہت ضریف بہت نازک بہت دقیق اور بہت لطیف مرحلہ فکر سے گزر رہا ہوں اور چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ ساتھ گزریں میں نے کہا ہے نا میں سوچتا ہوں اور چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ سوچیں اگر ہم سب عادل سے کام لینا شروع کر دیں اس میں بڑی تھیوریٹیکل بحث بھی ہے اور پریکٹیکل ایسپیکٹ بھی ہے اگر ہم سب عادل سے کام لینے کا فیصلہ کر لیں تہائیہ کر لیں کمیٹمنٹ عظم کہ ہم عادل سے کام لیں گے یہ آپ کا ایک عظم ساری دنیا کے علمی فکری تھیوریٹیکل آئیڈیولوجیکل ایشیوز کا بھی حل پیدا کر دے گا اور زندگی کی عملی مشکلوں کو بھی دور کر دے گا کس طرح ذرا غور فرمائیے گا شاید اس طرح آپ تک فکر کا روخ سامنے نہ آیا ہو عادل سے کام لیں گے اگر آپ نے یہ تیع کیا تو کیا کریں گے اسی کنونشنل آئیڈیا کو سامنے رکھئے جو عام اور مشہور بات ہے بات وہاں سے شروع ہوگی کریں گے یہ تقاضہ عادل کا کیا ہے کہ جو چیز جس جگہ کی ہے اس کو وہیں رکھا جائے یہ کوئی نئی بات میں نے نہیں کہی یہ مشہور بات ہے سیکڑوں نہیں بلا مبالغہ ہزاروں مرتبہ ممبروں سے یہ بات آپ نے سنی ہوگی میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں اور یہ بالکل پرفیکٹ ڈیفینیشن ہے عادل کے معنی ہے جو شئے جس مقام کی مستحق ہو جس مرتبے کی مستحق ہو جس جگہ کی مستحق ہو اس شئے کو وہ مرتبہ دیا جائے تو اگر آپ نے یہ تحق کر لیا کہ ہر شئے کو اسی جگہ رکھیں گے جہاں کی وہ مستحق ہے تو آپ دیکھئے کہاں سے کہاں بات پہنچے گی آپ جس ذرے کو دیکھیں گے دیکھیں گے یہ ذرہ ہے اسے ذرے کی جگہ رکھیں گے آپ یہ کوشش تو نہیں کریں گے ذرے کو آفتاب کی جگہ رکھیں آپ کہیں گے یہ کیا آپ بچوں والی باتیں کر رہے ہیں باتیں تو یوں ہی آگے بڑھتی ہیں آپ نے دیکھا یہ قطرہ ہے قطرے کو قطرے کی جگہ رکھیں گے سمندر کی جگہ تو نہیں رکھیں گے محسوسات سے ذرہ مجردات تک جائیے مجردات تک کے معنی یہ ہے کہ آپ کسی معلول کو اگر آپ نے سمجھ لیا کہ یہ چیز مصنوع ہے معلول ہے یہ چیز بنائی گئی ہے مصنوع کے کیا معنی ہوتے ہیں جو چیز بنائی جائے جیسے ہی آپ سمجھ جائیں گے یہ چیز بنائی گئی ہے تو اسے بس وہی حیثیت دیں گے کہ جو بنائی ہوئی چیز کی حیثیت ہوتی ہے اور جیسے ہی آپ نے بنائی ہوئی چیز کو یہ سمجھ لیا کہ یہ بنائی ہوئی ہے یہ مجعول ہے یہ معلول ہے یہ مصنوع ہے یہ بنائی گئی ہے یہ بنائی ہوئی نظر آ رہی ہے اس میں برہان موجود ہے کہ بنائی ہوئی ہے ویسے ہی اس کی طرف ذہن جائے گا کہ کوئی بنانے والا بھی ہوگا یعنی کس آسانی کے ساتھ ذہن آپ کا فوراً مصنوع کو دیکھ کر سانے کی طرف جائے گا اب آپ دلیل استقرار سے کام لیں کائنات کی ہر چیز کو دیکھنا شروع کریں ذروں سے لے کر اور آفتاب تک اگر ہر چیز میں کوئی نشانی مل جائے کوئی آیت مل جائے کوئی دلیل مل جائے کوئی برہان مل جائے کہ یہ مصنوع ہے یہ بنائی ہوئی ہے یہ معلول ہے تو علت کی تلاش یقینی ہے معلول کو معلول کی جگہ رکھئے علت کو علت کی جگہ رکھئے نظام فکر مکمل ہو جائے گا صلوات پڑھنے محمد و عالم توجہ ہے یعنی بات شروع ہوئی تھی عدل کی پہنچ جائے گی توحید تک توحید سمجھ میں آ جائے گی تو ایک چیز کا حکم دیا پروردگار نے یہ آیت کا اعجاز دیکھئے یہ نہیں کہا اس آیت میں اس آیت کا خاص اعجاز یہ نہیں کہا مجھے مانو میرا کلمہ پڑھو بس کہا عدل سے کام لو اتمنان ہے کہ تم عدل سے کام لوگے تم مجبور ہوگے میرا کلمہ پڑھنے پر تم عدل سے کام لوگے تم میرا کلمہ پڑھنے پر مجبور ہوگے تم عدل سے کام لوگے تو خود بخود میری معرفت تمہیں حاصل ہو جائے گی اور جب خدا کی معرفت کسی کو حاصل ہو جائے اجمالی ہی صحیح یقیناً اجمالی تو پھر ممکن نہیں ہے کہ پھر رسول تک نہ پہنچے انسان اور پھر ممکن نہیں ہے کہ رسول تک پہنچ جائے تو ان چیزوں کو نظر انداز کر دے جس کو رسول نے حکم فرمایا ہو غرف ہمارے ہاں اتنی گفتگو ظاہر آیت سے متعلق غالباً کافی ہوگی میں نے تو صرف طالب علمانہ انداز سے کچھ کوشش کی ہے کہ آپ سوچنا شروع کرنے غرف ہمارے ہیں آپ سوچنا شروع کریں اس آیت کے ساتھ صرف اس آیت کے سائے میں سوچنا شروع کرنے ان اللہ یامرو بالعدل والحسان وعیدہ دلقربہ اللہ عمر فرماتا ہے عدل کا احسان کا اور قرابتداروں کا حق ادا کرنے کا حکم فرماتا ہے تین چیزوں کا حکم ہے اور تین چیزوں سے نہیں ہے بس اب سخنوری کا ایک انداز ضرور اختیار کروں گا یہاں پر جب سخن فہم مجمع ہوتا ہے اور قادر جب سخن کلام سخنور ہوتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سخنور ایک مصرہ کہتا ہے پڑھتا ہے اور سامنے بیٹھا ہوا مجمع خود بتا دیتا ہے قافیے میں کیا بات آئی ہوگی اور فہمارے ہیں آپ توجہ رکھئے گا اب میں اپنی طرف سے ایک کلمہ نہیں عرض کر رہا ہوں اب تفسیر اہل بیت اٹھا کر دیکھیں تفسیر فرات کوفی اٹھا کر دیکھیں تفسیر محمد ابن مسعود سمرقندی اٹھا کر دیکھیں تفسیر قمی اٹھا کر دیکھیں تفسیر برحان اٹھا کر دیکھیں اور اس آیت کے باطن کو بھی دیکھیں یہ ظاہر ہے باطن یہ ہے کہ امام معصوم امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام اور امام محمد باقر علیہ الصلاة والسلام دونوں نے جب اہل مجمع تھا ان کے پاس ان کے سامنے سمجھدار مجمع تھا جو باطن آیت کا تحمل کر سکتا تھا جب وہ آیا اور اس نے کہا یا ابن رسول اللہ اس آیت میں کیا بات کہی گئی ہے اللہ عمر فرماتا ہے عدل کا احسان کا اور قرابت دانوں کا حق ادا کرنے کا عمر فرماتا ہے معصوم نے کہا عدل سے مراد محمد ہیں احسان سے مراد علی ہیں اور ایتہ ذلقربہ سے مراد یہ ہے کہ ذریعت فاطمہ سے جو اہمہ ہے ان کا حق ادا کیا جا صلوات پہنے محمد واد ایک اور بلندر صلوات پڑھیں یہ میری نکتہ آفرینی نہیں ہے معصوم نے رہنمائی فرمائی ہے باطن آیت کی عدل سے مراد ذاتِ گرامی محمد ہے احسان سے مراد خدا کی قسم آپ کو فاخر ہونا چاہیے یہ مرحوم مخور جنابے سید رہبر حسین جعفری صاحب جن کی مجلس پڑھنے کے لیے خصوصیت کے ساتھ میرا دل چاہا کہ میں آ جاؤں اور ان کے فرزند سعید عباس جعفری صاحب کو پروردگار ان کو اور ان کے برادران اور خاہران سب کو توفیق خیر عطا فرمائے ان میں جو سعادت مندیاں ہیں وہ دیکھ کر بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ باپ میں کیا کچھ سعادت مندیاں ہوں گی چونکہ ابھی میں نے باطن کا لفظ استعمال کیا تھا تو ظاہر و باطن ہر شخص کا بھی ہوتا ہے عربی میں ایک مسئل ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یعنی اس کا ترجمہ میں اس طرح سے کر دوں کہ ہر بیٹا باپ کے باطن کو ظاہر کر دیتا ہے ہر بیٹے کے ذریعے سے باپ کے باطنی اثرار تک پہنچا جا سکتا ہے تو بہرحال ان کی نیکیوں کو نیک طبیعتوں کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو سکتا ہے اور آپ کو بھی اور مجھے ذاتی طور پر ان بھی ہے کہ وہ جج تھے ماہر قانون تھے دنیاوی اعتبار سے بہت جاہو جلال اور سطوت و شکوہ کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے تھے مگر عملن انہوں نے اپنی زندگی میں خاکساری برتی اور زندگی بھر وہ ذکر اہل بیت سے وابستہ رہے اور جس خلوص کے ساتھ جس خلوص کے ساتھ ذکر اہل بیت اور ذکر سید و شہدہ کیا کرتے تھے لوگوں کو حیرت ہوتی تھی جو ان کے نظامِ عدلیہ میں اور تھے اور دوسرے دین اور دوسرے مذہب و مسلک کے لوگ تھے کہتے تھے کہ آپ اس قدر والہانہ کس کا تذکرہ کرتے ہیں یعنی سمجھا یہ جاتا ہے کہ جو لوگ پڑھ لکھ لیں عام طور پر دوسرے دینوں اور مذہبوں میں یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ پڑھ لیتے ہیں دانشور ہو جاتے ہیں وہ اپنے دین اور مذہب سے دور ہو جاتے ہیں اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جتنا علم حاصل کرتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی علی اور آلِ علی سے عشق بڑھتا چلا جاتا ہے جس قدر علم حاصل کرتے چلے جاتے ہیں اس قدر محمد اور آلِ محمد سے مبدت و محبت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے تو وہ اسی لئے کہ اصلاً ان کی شخصیتیں کیا ہیں خدا کی قسم یہ ابسٹریکٹ تصور عدل کا یہ نورِ مجرد یہ معنیِ مجرد جسے عدل کہتے ہیں اگر یہ مجسم کوئی شکل اختیار کر سکتا ہے تو وہ ایک جس کا نام محمدِ عربی ہے صل اللہ علیہ وآلہ اور اسی طرح احسان احسان کا تو میں نے ارز کیا تھا اجمالاً آپ سب واقف ہیں اور تفصیلان ارز کرنے کا آپ میرے پاس موقع نہیں ہیں احسان معصوم کا ارشاد ہے کہ احسان سے مراد ذاتِ علی ہے اللہ وآلہ میں کچھ نہ پڑھوں اور آپ کا ذوق بیدار ہو تو مجلس تمام ہے معصوم کہہ رہے ہیں عدل سے مراد محمد ہے اور احسان سے مراد علی ہے اور پھر ان دونوں میں جو رشتہ ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے منیت کا جو رشتہ ہے اگر محمد عدل ہے تو علی بھی عدل ہے بلکہ علی جانِ عدل ہے اور اگر علی احسان ہے تو محمد بھی احسان ہے بلکہ پیدارِ احسان ہے اور اگر یہ دونوں عدل و احسان ہیں تو پھر ان کی ضروریت میں آنے والا ہر امام حسن عدل بھی ہیں احسان بھی ہیں حسین عدل بھی ہیں احسان بھی ہیں علی بن الحسین عدل بھی ہیں احسان بھی ہیں محمدِ باقر عدل بھی ہیں احسان بھی ہیں ان مجرد حقیقتوں کو مجسم پیکروں میں دیکھنا ہو تو انہیں دیکھ لو صلاحات پڑھیں محمد و عالم عدل و احسان دیکھیں بہت سی چیزیں جو ڈکشنری دیکھنے سے بھی سمجھ میں نہیں آسکتی فلسفی کی کتابیں پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آسکتی کوئی کتاب نہیں سمجھا سکتی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کچھ صورتیں ایسی ہیں جو سمجھا سکتی خدا کی قسم ہزاروں صفحے عدل پر لکھے جائیں تو بھی کسی انسان کے لئے ممکن ہے کہ عدل سمجھ میں نہ آئے مگر محمد کے سامنے آ جائے اور عدل سمجھ میں آنا آئے ممکن نہیں ہے ممکن نہیں ہے یاد رکھی گئے یہ چھوٹے چھوٹے جملے ایک بڑا سا جملہ بھی کہہ دوں میرا ہی ہے کسی اور کا اقتباس نہیں کر رہا ہوں اپنی ایک پچھلی تقریر سے اقتباس کر رہا ہوں ابھی لندن میں ایک تقریر میں حرص کیا تھا میں نے اس قرآن مجید کو کہتے ہیں قرآن سامت اور محمد و آل محمد کو کیا کہتے ہیں قرآن ناطق کیوں کہتے ہیں ناطق کیوں کہتے ہیں صرف اس لئے کہ یہ بولتے تھے صرف اس لئے ایک جملہ عرض کروں بڑا جملہ ہے میں نے پہلے ہی عرض کر دیا فکری مسائل کو حل کرے گا دیکھئے قرآن مجید کلام الہی ہے آیات کا مجموعہ ہے سامت کہتے ہیں خاموش کو ہے نا ناطق کہتے ہیں کسے بولنے والے کو ہر بولنے والے کو ناطق کہتے ہیں ایسا نہ کہہ دیجئے گا ایسا نہ کہہ دیجئے گا کہ ہر بولنے والے کو ناطق کہتے ہیں چمن میں چلے جائیے بلبل و ہزار بھی ہے اور زاغ و زغن بھی بولنے والوں کی کمی نہیں ہے جنگل میں چلے جائیے زو میں چلے جائیے بولتے تو ہیں ان کی اپنی زبان ہے ان کا اپنا لہجہ ہے ان کی اپنی آواز ہے ان کے جیسے ان کی بات سمجھتے بھی ہیں اگر بولنے کے معنی آپ یہ سمجھیں کہ نہیں ہم جو بولتے ہیں وہ دوسرا سمجھتا ہے اور وہ جو بولتے ہیں نہیں سمجھتا نہیں ہم جو بولتے ہیں وہ ہمارے جیسے سمجھتے ہیں وہ جو بولتے ہیں ان کے جیسے سمجھتے ہیں تو افہام و تفہیم بھی ابلاغ و ترسیل بھی یہ بھی ہو گئی بات نسبی اضافی ریلیٹیو بعض الفاظ ممبر پہ زیب نہیں دیتے مگر حضرت ڈاروین نے کچھ ایسی حرمت بخش دی ہے انہیں کہ کہنے میں کوئی حرج نہیں آئے بھئی بندر کی بندر سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا ہے سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا ہے آج آپ بندر سے نیچے بھی بہت سے جانور ہیں گھوڑے کی گھوڑا سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا ہے ارے گدھے کی گدھا سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا ہے بس اب اس سے زیادہ نہیں تین مثال کافی ہے صلوات پڑھئے محمد والے زیادہ تعلیم کا طریقہ یہ ہے تین مثال سے زیادہ نہیں دینا چاہیے ورنہ طول ہو جاتا ہے تین سے کم نہیں دینا چاہیے اس لئے کہ بات پوری نہیں ہوتی ہے دیکھئے نا تعلیمی مراحل ہوتے ہیں ایک ابتدائی ایک میڈل اور ایک ہائی درمیانی اور ایک بلند درجہ ہوتا ہے اور کسی بھی علم میں یہ یاد رکھی گا طالب علموں کے لئے ایک نسخہ ہے کسی بھی علم میں اگر ترتیب سے تین کتابیں ٹھیک سے پڑھ لیں آپ تو پھر ہمیشہ آپ استاد کے محتاج نہیں رہیں گے ایک بنیادی ابتدائی کتاب ایک متوسط درجہ کی کتاب ایک اسفن کی بلند درجہ کی کتاب تین کتاب پڑھ لیں بس پھر چوتھی کتاب کسی استاد سے پڑھنے کی ضرورت نہیں رہ جائے گی آپ خود اسفن میں بہتر سے بہتر لکھ سکیں گے اور پڑھ سکیں گے اور ہر مطلب کو سمجھ سکیں گے بشرتے کہ آپ نے وہ تین بنیادی کتابیں ٹھیک سے پڑھی ہو تو تین مثالیں کافی ہیں ناطق اور سامت کا فرق اگر سمجھنا ہو توجہ رکھیے گا اس نقطے پر قرآن مجید ہی نہیں اس کائنات کی ہر شئے آیتِ الٰہی ہے ذرہ بھی آیتِ الٰہی ہے سہرہ کا ہر ذرہ آیتِ الٰہی ہے ہر پہاڑ آیتِ الٰہی ہے پہاڑوں کی چٹانے سب آیتِ الٰہی ہیں ہر مخلوق آیتِ الٰہی ہے یہ مرغزار یا سبزہزار میں ہر پرے کا گھاس کی ہر پتی ایک آیتِ الٰہی ہے چمن کا ہر پھول ایک آیتِ الٰہی ہے آسمان کے اوپر تمام ستارے ہر ستارہ آیتِ الٰہی ہے توجہ ہے مگر ان آیتِ الٰہیہ کے مقابلے میں سورتِ حال یہ ہے کہ سائنزدہ بہت سے ایسے ہیں جو خدا پرست ہیں لیکن بہت سے ایسے بھی سائنزدہ ہیں جو ان آیتِ الٰہیہ کو دیکھتے ہیں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں مگر آیتِ الٰہی کو دیکھنے کے باوجود اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے منکر رہ جاتے ہیں ملحد رہ جاتے ہیں دہریے رہ جاتے ہیں محمد اور آلِ محمد کو قرآنِ ناطق اس لیے کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر آیتِ الٰہی کے سامنے سے کوئی شخص اس کو نظر انداز کر کے خدا کا منکر رہ سکتا ہے مگر محمد اور آلِ محمد کے سامنے آ کر ممکن نہیں ہے کہ کوئی خدا کا منکر رہ جائے منکر نہیں ممکن نہیں ہے ممکن نہیں ہے ہمالاؤں کے سامنے سے گزر کے انسان منکر خدا ہو رہ سکتا ہے محمد کے سامنے سے گزر کے نہیں رہ سکتا سائنس ناطق زمین کو روندتے پھرتے ہیں فضاؤں کو چیرتے پھرتے ہیں اس کے بعد بھی خدا کے منکر رہتے ہیں مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ بارگاہِ علوی میں آ جائیں اور خدا کے منکر رہ جائیں یہ ممکن نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ بارگاہِ حسنی میں آ جائیں اور خدا کے منکر رہ جائیں بارگاہِ حسینی میں آ جائیں اور خدا کے منکر رہ جائیں بس گفتگو کو یہی نہ تمام روک رہا ہوں ایک جملے میں آپ کی طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی اور اگر یہ سمجھ نہ ہو کہ قرآن سامت اور قرآن ناطق میں اور کیا فرق ہے بضاحت سے یعنی ایک فرق تو یہ قرآن سامت وہ ہے جس کے سامنے رہتے ہوئے بھی انسان اقرار نہ کرے اعتراف نہ کرے حق کا انکار کرے اور وہ قرآن خاموش رہ جائے اسے کہتے ہیں قرآن سامت اور قرآن ناطق اسے کہتے ہیں کہ جس کے سامنے کوئی انکار نہ کر سکے اور اعتراف پر مجبور ہو جائے اگر اس کو میرے جوان بچے اور عام حضرات کسی محسوس مثال سے یاد رکھ سکیں تو یہ جملہ یاد رکھئے گا ہم قرآن سامت اسے کہتے ہیں جسے کوئی محاویہ نیزے پہ اٹھائے تو وہ قرآن خاموش رہ جائے اور قرآن ناطق اسے کہتے ہیں کہ کوئی یاد رکھتے ہیں جسے کوئی محاویہ نیزے پہ اٹھائے تو وہ تلاوت کرتا ہوا نظر آئے علمی فلسفیانہ کلامی تفسیری بحثیں اپنی جگہ مگر یہ مثال یاد رکھئے گا قرآن سامت اسے کہتے ہیں جسے کوئی محاویہ نیزے پہ اٹھائے اور وہ قرآن خاموش رہ جائے لیکن قرآن ناطق اسے کہتے ہیں ہم کہ جسے یزید ابن محاویہ نیزے پہ اٹھائے تو پھر وہ خاموش نہ رہے بس مجلس تمام بہت تفصیل طلب آیت تھی اس میں بہت مطالب علمی عرص کیے جا سکتے تھے اور بہت مطالب فضائل کے مگر وقت کا دامن مختصر ہوتا ہے گفتگو تمام کر دی میں نے عدل و احسان کا حکم دیا ہے نا پروردگار نے اور معصوم نے کیا کہا عدل سے مراد مصطفیٰ ہیں احسان سے مراد علی ہیں اور میں نے ارز کیا کہ مصطفیٰ و علی مصطفیٰ و مرتضیٰ اور ان کی ذریعت سے ہونے والے معصوم ایمہ ان میں سے ہر ایک عدل بھی ہے ہر ایک احسان بھی بس ایک جملہ اور لیتے جائیے گا حدیتا یہ عدل کا تقاضہ تھا کہ یزید کو تسلیم نہ کرو اور یہ احسان کا تقاضہ تھا کہ یزید کی لشکر میں آنے والے بھی یزید کے لشکر میں آنے والے بھی پیاسے ہوں تو پانی پھلاتے رہو وہ عدل کا تقاضہ تھا یہ احسان کا تقاضہ یہ عدل کا تقاضہ تھا کہ یزید کو تسلیم نہ کرو چاہے جان چلی جائے سر قلم ہو جائے مگر یزید کو تسلیم نہ کرو یہ کس کا تقاضہ ہے عدل کا تقاضہ ہے اور احسان کا تقاضہ کیا ہے حور آ جائے پیاسا ہو پانی پلاو قابل اس کے کہ وہ تم سے وفاداری کا اعلان کرے احسان کا تقاضہ یہ احسان کا تقاضہ یہ ہے کہ یزیدی لشکر پر حملہ کرنے میں سبقت نہ کرو بار بار سرکار سید و شہدہ سے ان کے عزیز ترین اور معتمد ترین جان ساروں نے کہا آقا ابھی یہ لشکر تھوڑا سا ہے اجازت ہو تو ہم ابھی جنگ کر لیں اس کے بعد جو لشکر آئے گا وہ بہت بڑا لشکر ہوگا اس پہ قابو پانہ آسان نہ ہوگا مگر آقا نے کیا کہا ہم اپنی طرف سے جنگ میں ابتدا نہیں کریں گے یہ احسان ہے حالانکہ حجتیں تمام ہو چکی ہیں ان کی طرف سے بے انصافیاں اور ظلم اور زیادتیاں ہو چکی ہیں ظلم ہو چکا ہے مگر ہم اپنی طرف سے آغاز جنگ کا نہیں کریں گے یہ احسان حسینی ہے یہ احسان ہے معصوم ہے اور بس ایک عجیب و غریب واقعہ یاد آ رہا ہے اس وقت احسان کے تعلق سے کن کن نازک مواقع پر اہل بیت نے دوسروں پر احسان کیا ہے بس عزیزانِ گرامی آپ سب آشقانِ اہلِ بیت ہیں پروردگار آپ کی عمروں میں برکت عطا فرمائے آپ کے دلوں میں ہمیشہ جذبہِ ولائے محمد و آلِ محمد موجزن رہے آپ جیئے عشقِ محمد و آلِ محمد پر آپ اس دنیا سے جائیں تو عشقِ محمد و آلِ محمد پر پروردگار کبھی آپ کو کسی غم میں نہ رولا اس سوائے غمِ اہلِ بیت کے دیکھئے اہلِ بیت نے کن کن نازک مواقع پر احسانات کیے ہیں اور کن کن پر احسان کیا ہے ان لمحات کا تصور کون کر سکتا ہے جب حسین ابن علی روزِ آشورہ زمینِ کربلا پر بیٹھے ہوئے ہیں اب فرس پہ نہیں ہے آقا گھوڑے پہ تشریف فرما نہیں ہے زمین پر تشریف فرما ہے پیشانی زخمی ہے گلوِ مبارک زخمی ہے سینہ زخمی ہے حضرت کا عمامہ لہو سے تر ہے حضرت کی قبع مبارک لہو سے تر ہے اور اس قبع پہ تنہا حضرت کا لہو نہیں ہے اکبر کا لاشا اٹھایا ہے اکبر کا لہو جذب ہوا ہے اس قبع میں قاسم کا لاشا کی سندہ سے اٹھایا ہے ٹکڑے ٹکڑے قاسم کا لاشا وہ لہو جذب ہے اس قبع میں عمامہ لہو سے تر ہے حسین کے جسم مبارک پر کتنے زخم ہیں اور ظاہری زخم سے بڑھ کر آقا کا قلب مبارک کتنا زخمی ہے زمین پر تشریف فرمائیں رواعت لکھتے ہیں مورخین لکھتے ہیں بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں اس وقت بھی آقا کی ایسی حیبت تھی دشمن پہ ایسا روب تھا کہ دیر تک کسی کی حمت نہیں ہوتی تھی کہ آقا حسین کے قریب پہنچ جائے روزِ آشورہ اور ادھر لشکرِ یزیدی کا سپہ سالار عمرِ نحس للکار رہا ہے سپاہیوں کو تمہیں کیا ہو گیا ہے اب میں ان الفاظ کا ترجمہ نہیں کر سکتا جس طرح اس نے کہا ہے کہ اب اس شخص میں کوئی جان باقی نہیں ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے کیسا خوف تاری ہے جاؤ اور بس اب سر قلم کر کے قصہ تمام کرو بار بار للکار رہا ہے مگر حمت نہیں ہے کسی میں کیا آگے پڑھے ایک مرتبہ ایک شخص آگے پڑھا اور یہ واقعہ مورخِ طبری نے لکھا ہے اور یہ شخص کوئی انجان شخص نہیں ہے یہ خولی ابن یزید کا بھائی شبلی ابن یزید ہے شبلی ابن یزید آگے بڑھا اور خنجر نکالا آقا حسین نے ایک مرتبہ دیکھا اور نہایت دلسوزی کے لہجے میں کہا بند خدا واپس چلا جا اس لیے کہ تُو میرا قاتل نہیں آئے مجھے بڑا دکھ ہوگا کہ تیرے اقدام سے تیرے عذاب میں اضافہ نہ ہو کیا شانِ کرم ہے ایک جملہ سنتے ہی وہ منقلب ہوا اس نے کہا یابن رسول اللہ یابا عبداللہ حسین اس حالت میں بھی آپ کو میرا غم ہے عجر کمالاللہ اس قیفیت میں جبکہ میں بہرحال آپ کی دشمن کا سپاہی ہوں مگر آپ کو میری حمدر دی آئے اور فرما رہے ہیں واپس چلا جا تاکہ تیرے عذاب میں اضافہ نہ ہو اور اس ایک احسانِ حسینی نے اس کے اندر وہ انقلاب برپا کیا وہاں سے پلٹا اور سپاہ سالار کے قریب پہنچا اس نے پوچھا کیا کیا حسین کو زباہ کر دیا کہا نہیں اب میں حسین کا سرقلم نہیں کروں گا مجھے معلوم نہیں تھا مجھے معلوم نہیں تھا کہ کس کے قتل کے لیے بھیجائے تُو نے مگر اب معرفت حاصل ہو گئی اب میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں جیسے ہی اس نے اپنے عظم کا اظہار کیا اس کے سپاہی ٹوٹ پڑے اور جب یہ زخمی ہوتا جاتا تھا اور کہتا جاتا سلام علیکہ یا عباد اللہ فرزند رسول گواہ رہیے گا گواہ رہیے گا آپ کے دشمنوں میں شامل تھا دشمن فوج میں آیا تھا مگر اب اس دنیا سے آپ کی محبت میں جا رہا ہوں آپ کی محبت میں قتل ہو رہا ہوں اگر ممکن ہو تو اپنے جات رسول اللہ کے سامنے میری شفاعت کر دیجئے اِنَّا آلِ اللہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيْمًا لِحَمْرِهِ پروردگار ہم علوم قرآن اور معارف اہل بیس عشنا فرماؤں پروردگار ہماری اس عبادت عزا کو قبول فرماؤں معبود پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے ساتھ میں ڈھال دے پروردگار معبود اپنے ولی آخر کو ولی عاصر کو اذنِ ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رعفت و رحمت و عدالت کا پرچم لہرہ دے ایک مرتبہ پھر سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مخفور جناب سید رہبر حسین جعفری کی روح کو حصال فرمائے رہبر حسین جعف کی موسیقی